السلام علیکم میں فرحت پرویل مارواری کالے سے میں اردو ڈیپارٹمنٹ سے ہوں میں آج بی اے سیم ٹو کا کلاس دوں گی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکبر الہبادی آج ہم لوگ اکبر الہبادی کی حالاتیں زندگی دیکھیں گے اکبر الہبادی کا پورا نام سید اکبر غشین تھا اکبر ان کا تفلوس تھا الہباد ان کا وطن ہوا اٹھارہ سو چھالی سے سوئے میں الہبادی میں ان کی ولادت ہوئی وہ کافی ذہین مہنتی و پاندھنے کے شوکن تھے اس لیے اتدائی تعلیم کے دوران اپنے ہمشروع میں وہ کافی آگے رہے بیس سال کی عمر میں مختاری کا امتحان انتیاز کے ساتھ پاشکی اور اتنائے تحصیل داری کے عہدے پر معمول ہو گئے تعلیم اور اس کے سبب ترقی کا شلصلہ زاری رہا چنانچہ وقالت کا امتحان پاس کر کے منصف ہو گئے اس کے بعد زرز خفیفہ مقرر دیئے انہیں سو تین اس لیے میں انہوں نے تین سے اندیلی اٹھارہ برس فراغت کے ساتھ صرف شائری میں بسر گئے انہیں سو اکیس اس لیے میں ان کا انتقال ہو گیا اکبر ایک کیانی سائر تھے اور ان کا پیغام تھا کہ زدی تہذیب کے طوفان سے بچو وہ لوگوں کو زدی تہذیب سے بچانا چاہتے تھے اور اپنی پرانی تہذیب سے رسطہ استوار کرو اکبر نے اپنی شائری کے اقتدائی دور میں روایتی انداز کی غزلیں کہیں مگر انہیں جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس لیے سائری کے لیے بنے ہیں اور اس لیے سائری کو لا محالہ نظم کا شہارہ لینا پڑتا ہے چنانچہ انہوں نے نظم کا شہارہ لیا اور اردو نظم پر اپنا دائمی نقص چھوڑا اکبر سرکاری ملازم تھے ان کا خیال رکھنا ضروری تھا مگر نہیں تہذیب کا جو سائلہ چڑھتا چلا رہا تھا اسے روکنا بھی ان کا ایمان تھا اس لیے جو کچھ کہا ضرافت کے پیرائی میں کہا وہ ہسی ہسی میں دل کی بات کر گئے خود فرماتے ہیں کہ شاہد ایمانی انہیں اوڑھا ہے ضرافت کا لحاب ضرافت کی آرمین انہوں نے ہر نئی چیز کو دنز کا نشانہ بنایا وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو ان کا یہ شئے دیکھیں لکھنا پڑھا لکھنا پڑھنا پڑھا ہے ٹائپ کا پانی پینہ پڑھا ہے پائپ کا پیش چلتا ہے آنکھ آئی ہے سہا ایڈورڈ کی جو ہائی ہے بیپردگی کے شلاپ دین انہوں نے بہت کچھ کہا ہے بیپردہ کن جو آئے نظر چند بیلیاں اکبر زبی میں غیرت قومی سے گڑھ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اکل پر مردوں کی پڑھ گیا سر سید زدید مغرفی تعلیم کو ملک میں رواز دینا چاہتے تھے جو اکبر ان کے مخالف تھے اکبر اس کے مخالف تھے لہذا انہوں نے سر شید اور ان کے تعلیمی پروگرام پر صدید حملے کے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ لڑکے انگریزی تعلیم پا کر شاہی ہو جائیں گے اور انگریز میمو سے شادی کر لیں گے آخر کار آہستہ آہستہ وہ شر شید کے کارناموں سے واقف ہوئے اور ان کے خلوص کی قدر کرنے لگے سر سید کی موت پر انہوں نے کہا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا اکبر کو انگریزی لفظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا وہ انہیں بڑے صلیقے سے استعمال کرتے تھی اونٹ، ٹٹو، ریل گاڑی، بدھو، جن منج ایسے لفظ بھی ان کے کلاب میں بہت مزہ دیتے ہیں دربارے دہلی اور برکے کلیسہ ان کی مشہور نظمی ہیں انہوں نے اپنی شاعری سے زمانے کا رکھ مورنے کی ناکام کوشش بھی کی اور انگریزی تہذیب کا جو شاہلاب آ رہا تھا اسے روکنے کے زدوہد زہد بھی کی اس علاق کو تو وہ روک نہ سکے مگر اس کی یہ کوسس میں لا زوال تنزیہ آزاری پانا شاعری کا نمود زخیرہ چھوڑ گیا ہے تو یہ آج ہم لوگ اکبر علاوہ دیکھیں حالاتی زندگی دیکھیں کل ہم لوگ کسی اور شاعر کے بارے میں گسکس کریں گے تب تک کیلئے خدا حافظ